اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ بے وقوف انسان اپنے والد کی نصیحت کو حکارت سے دیکھتا ہے جبکہ اکل مند اپنے والد کی نصیحت کو غور سے سنتا ہے اور اس پر عمل پیراہ ہو جاتا ہے شکستہ خاطر کے اگلے پچھلے سب کے سب دن اور رات برے ہوتے ہیں جبکہ جو خوش دل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خوشی سے ہم کنار رہتے ہیں گناہ ایک ایسی لا علاج بیماری ہے جس کا علاج بروقت نہ کیا جائے تو جان لے کر ہی چھوڑتی ہے سکون کی خاطر سفر کرنے والا کبھی سکون میں نہیں رہتا سفر میں سکون کہاں سکون کی تلاش اپنے حالات اپنے ماحول اور اپنی زندگی سے بے زاری کا اعلان ہے کنجوس اپنی دولت کے استعمال سے محروم رہتا ہے کیونکہ وہ کسی کے مال کی حفاظت کرتا رہتا ہے سبر کا مقام اس وقت آتا ہے جب انسان کو یہ یقین آ جائے کہ اس کی زندگی میں اس کے عمل اور اس کے ارادے کے ساتھ ساتھ کسی اور کا عمل اور کسی اور کا ارادہ بھی شامل ہے کتابوں کا متعلیہ ایک عالی مسروفیت ہے لیکن کتاب زندگی نہیں زندگی تو تمہاری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہے زندگی کے بہتے ہوئے دریا میں انسانی چہرے حباب کی صورت میں ابرتے ہیں اور ڈوبتے رہتے ہیں لہزن میں شہد اور دہی ڈال کر چہرے پر لگا کر سو جاؤ تین دن میں چالیس سال والا چہرہ اٹھارہ سال جیسا نظر آئے گا ہم اور ہماری زندگی ایک اور ذات کے ارادے کے تابع ہیں اور وہ ذات مطلق ہیں گناہ اور ظلم انسان سے دعا کا حق چھین لیتے ہیں جہاں انسان کا علم اکل اور عمل ساتھ نہ دیں وہاں مجبوری کا احساس اسے صبر کے دامن کا آسرہ تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں اور اتنا ستم بھی نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف رمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ